بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت شاندار ویڈیو لے کے ہوں آج ہم بزار جیسا گاڑا دیں بنائیں گے اور جمنے کے بعد یہ پانی نہیں چھوڑے گا ایسا ہم نے دیں بنانا ہے تو اس کو بنانا بہت سان ہے اور ویڈیو کو آپ نے کیا کرنا ہے فل واج کرنا ہے انٹ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو میں سب ہی ٹیپس آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر ہم نے ایک بطن میں ایک لیٹر دودھ اڑ کر دینا ہے تو دودھ میں نے کھلا لیا ہے فل فیٹ آپ بھی کوشش کریں جہاں سے دودھ اچھا ملتا ہے وہاں سے آپ اس کو لیں تو اس کو میں نے دو پیالیوں میں ہے جو دودھ نکال لینا ہے چار چار چمچ اوبالہ نہیں آیا ابھی میں نے فلیم نہیں آن کیا اس کے بعد ہم نے فلیم آن کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے اوبال لینا ہے تو دیکھیں اس میں اوبال آ چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کا فلیم سلو کر کے اس کو چار سے پانچ منٹ ہے جو پکا لینا ہے اچھے سے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے پکا لی ابھی ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں یہ اتنا تھنڈا ہونے چاہیے کہ اس میں انگلی ہے جو ہماری ٹھہرنی چاہیے تو نیم گرم ہم نے دودھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کون فلور کی ایک چمچی لیئے ہیں یہ ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اس کو ہم نے اس میں ڈال کے مکس کر لینا ہے اس سے کی ہوگا ہمارا دہی اچھے سے جمدے گا اور اگر دہیں جو پانی چھوڑ دیتا ہے وہ پانی نہیں چھوڑے گا تو اس کے بعد ہم نے دوسری پیالی میں mellanہ چ housتہیے دنگrang رنہ серی اس کو ہم آپ نے اچھے سے اس میں مکس کر لینا ہے تو پھر ہم چھ سے ڈال کے اس پھینٹ لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے تو پھینڈ لینے کے بعد پھر ہم نے اس کو کسی برطن میں ڈال دینا ہے جو بھی برطن ہو اس میں آپ ڈال کے اس کو رکھ دیں گرمی کا موسم ہے تو اس کو آپ نے چھے سے سات گھنٹے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے سردی کا موسم ہے تو آپ نے اس کو ہے جو کسی کپڑے میں لبیٹ کے رکھ دینا ہے تو دہیں یہ پانی نہیں چھوڑے گا تو یہ لیں اوپر سے کور کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کم سے کم ہم نے اس کو چھے گھنٹے کا سٹے دینا ہے تو دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو چھے لگے تو اس کو لائک کریں اور دوستو ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تو یہ ہم دوسرے کو بھی اوپر سے کور کر لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے چھے گھنٹے کے لیے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہم نے چھے گھنٹے کا سٹے دینا ہے تو اگر آپ کا دنیں کھٹا بنتا ہے تو آپ نے جو فریش دنیں سے اس کو جاگ لگانے کی کوشش کرنی ہے تو دیکھیں اس کو چھے گھنٹے گزر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو دو گھنٹے فریج کے جو نیچے والا کھانا ہے اس میں ہم نے اس کو رکھا تھا تو یہ دیکھیں یہ بلکل بھی پانی نہیں چھوڑ رہا میں ابھی آپ کو چھے کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک چھوٹی پیالی میں بھی جمعایا تھا تو یہ بھی دیکھ لیں پانی ذرا نہیں ہے میں ابھی آپ کو اس کو چھے کرواتا ہوں تو یہ ہم نے ایک چمچ سے یہ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی پانی نہیں ہے اور بلکل اچھا دیں جمعیں بلکل جیسے بزار جیسا دیں ہوتا ہے تو ابھی اس کو بھی کاٹ کے چیک کروا دیتا ہوں آپ کو تو یہ آسان سی ریسپی ہے آپ اس کو سہری میں ضرور بنایا کریں اور گھر میں جمعا کے اس کو کھائیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ سب اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ دیکھیں تو دیکھیں ماشاءاللہ اس میں ذرا بھی پانی نہیں کہیں نظر آرہا اور اچھے طریقے سے یہ دیں جمع ہوا ہے اور میٹھا ہوگا یہ کھٹا دیں نہیں ہوگا تو اسی کے ساتھ حسان علیہ کو دے جازت دوامی آرہ